میں بات کر لیتے ہیں سپاؤس ویزا کی جس طرح لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ سپاؤس کو ساتھ لے کے آنا چاہیے اس کے کیا پلس اور مائنس ہیں اور اگر اس کو ساتھ لے کے نہیں آتے تو اس کے کیا پراؤزن کونز ہیں یہ تو آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں جو ایڈیشنل کرنی پڑے گی ایس کمپیور ٹو اگر آپ سنگل آتے ہیں وہ جیٹ ہوتے بھی دیکھا ہے آپ یہاں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے کونز اسی لیے بتایا تاکہ تو ان کے لیے یہ ویڈیو سٹارٹ بہت اچھی ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ باتیں بتائیں یہ نیگٹی ہے یہ نیگٹی ہے یہ نیگٹی ہے لیکن سب سے جو بڑا بینفیٹ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس دو سکلز ہوں گے اپنے آپ کو سکنڈری کر لیں دوسرے فائل میں آپ کو پرائنس کو سکنڈری کر لیں آپ کو نہیں پتا کہ کس اپنی سپاؤس کو ساتھ لے کے ہیں سو آئی ہوپ جتی فیمیلز آؤٹ دے ہیں اور وہ ساری سپاؤس جو ہلو ویلکم این اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو سیم سپارٹ سیم جگہ سیم ٹاپک کے ساتھ پھر آزر ہے آج کی ویڈیو میں انیلیسس کرنے لگی ہیں کہ وٹ آر دا پراوس ان کونس اگر آپ سنگل آتے ہیں یا وٹ آر دا پراوس ان کونس اگر آپ نے سپاؤس کو ساتھ لے کے آتے ہیں یہ ویڈیو ہر اس بندے کے لئے بہت ہی فروتفل ہونے والی ہے جو یہ تارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سپاؤس کو ساتھ لے کے ہیں یا اس کا ویزہ ساتھ اپلائے کریں یا پھر اس کو لیٹر آن لے کے ہیں سو ویڈا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کونز کیا ہیں مطلب اگر اپنی سپاؤس کو ساتھ لیں گے تو آپ کو کیا کیا چیزیں جو ایڈیشنل کرنی پڑے گی اگر آپ سنگل آتے ہیں آپ کا جو رنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا آپ سنگل آئیں گے تو آپ کا رنٹ جو ہے وہ آلماسٹ سکس ہنڈڈڈالر سے اٹھ ہنڈڈڈالرز ہوگا بٹ اگر آپ نے سپاؤس کے ساتھ لیں تو آپ یہاں تو سپرٹ روم لیں گے یا کوش کرے گے کہ آپ کو سپرٹ ہاؤس ملجئے سپرٹ روم کی کوسٹ ایزی لیجئے وہ آراؤنڈ اٹھ ہنڈڈڈو تھاؤزنڈڈڈڈالرز ہے اور اگر آپ گلیز پہ گھر لیتے ہیں تو وہ آرام ٹول ہنڈڈڈہ تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس آ رہا ہے رنٹ کا جو آپ کو بیئر کرنا پڑے گا اگر آپ نے سپاؤس کے ساتھ آتے ہیں سیکنڈ آپ کی جو گروسری جو فود ایکسپنس ہے وہ بڑھ جائے گا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ باہر سے بھی کچھ کھا لیں گے آپ کام پہ ہیں آتی ہوتے کچھ کھا لیں گے آپ جس گھر میں رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ وہاں کھا لیتے ہیں but if you're living with a family تو آپ کو food, grocery ہر چیز proper کرنے پڑتی ہے and that's an additional cost as compared to جب آپ single رہ رہے ہوتے ہیں number three the cost of ticket آپ اکیلے آئیں گے تو آپ کا جو ticket میں نے خیال دو سوا دو لاکھا ہوگا آج کل جو چل رہا ہے normal rate from پاکستان اور اگر آپ ساوستر آئیں گے تو definitely this price will go up to چار سے ساڑھے چار لاکھ and then struggle جو ہوں گی آپ کی وہ in the beginning is a bit tough bit hard as completely the person جو اکھیلہ آئے گا لیکن یہ پیٹ رول نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو اس کو opposite ہوتے بھی دیکھا ہے اب یہاں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے کونس اسی لیے بتایا تاکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ساتھ لے کی جانبت تو بہت مشکلات ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو سٹارٹ بہت اچھی ہوگی کہ یار ٹھیک ہے یار دیکھو یہ باتیں بتائیں یہ نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے لیکن آپ میں جانے گا پرومیس کی طرف اور یہ بتاتا چلوں کہ جو فائدہ ہیں ایڈوانٹیجز ہیں یا جو بینیفٹس ہیں آف برنگنگ یار سپاؤس آلانگ وہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو اکیلی آنے کی سب سے پہلی بات دیکھیں جب اوستریلیا آتے ہیں آپ لے نیا ملک ہوتا ہے تو یہاں پہ ایسے سے لوگ ہیں جو آگے تین دن جن سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا وہ تین دن میں چھے چھے دفعہ روئے ہیں ان کو گھر کی یاد بھی آتی تھی پھر اوستریلیا اتنا دور ہے یہاں سے آپ واپس نہیں جا سکتے سب سے پہلا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جب آپ کی سپاؤس آپ کے ساتھ ہوگی یا ہوگا تو آپ کو دو بندے آپ پاس پہ مل جائیں گے بات کرنے کے لیے اور اگر کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسری بڑی چیز آپ اگر اکیلے آئیں گے یہاں پہ اکیلے سٹرگل کریں گے اور لیٹر آپ اپنی سپاؤس کو بلائیں گے تو دے ویل ڈیفنیٹلی نوٹ بی نوئنگ ڈی ایفرٹ جو آپ نے پٹ کیوں گی لیکن اگر آپ دونوں ساتھ آئیں گے تو دونوں ایفرٹ ساتھ پٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ دونوں کو پتا ہوگا کہ how much sacrifices you guys are putting to make your life گارڈن فاسٹول نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جو وائف کو کھانا بنانے بنانے یہاں پہ کوکنگ مجھے بھی آتی ہے میری وائف کو بھی آتی ہے it all depends میری وائف کیانے سے پہلے تک کوکنگ میں خود کرتا تھا ابھی کبھی کبھی میں کر لیتا ہوں but it's not like کہ وہ ہی کرے گی یہ آپ کی آپ کا understanding ہوتے ہیں کہ کون کھانا بنائے گا but benefit ہی ہوگا کہ آپ کو ایک اچھا کھانا میجے کا گھر کا جب کہ آپ دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو likely ہے کہ آپ difference لگواہ لیں گے یا پھر جو گھران دو دن پہلے کا پڑھا ہوگا آپ وہ کھا لیں گے and then moving on آپ کبھی بھی اکیلا فیل نہیں کریں گے because اگر آپ office بھی جا رہے ہیں یا اگر آپ اوہر بھی گھر ہیں یا odd job بھی جہاں گھر آئیں گے تو آپ کے پاس at least آپ کا پارٹنروں کو جس سے آپ باتیں کر سکیں گے آپ اپنے financials اپنی مشکلات discuss کر سکیں گے کیونکہ اگر آپ دوست یار بھی ہیں تو بہت ساری باتیں ہیسی ہوتی ہیں جو آپ ان سے share out نہیں کر سکتے یا تو وہ اپنے parent ساتھ کریں گے سب سے جو بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو سکلز ہوں گے ایک اگر آپ انجینئر ہے اور آپ وائپ انجینئر ہے تو آپ انجینئر میں وہ ڈاکٹر ہے کیا فائدہ ہوگا آپ اپنی domain میں جو سٹارگیٹ کریں دونوں کو اگر professional job مل جاتی ہے لیکن اگر آپ دونوں کو professional jobs نہیں بھی ملتی تو آپ اور jobs کر جو اکیلا آیا ہوگا اور دو انکم کا مطلب دو انکم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب اپنی سپوس ستائیں گے تو آپ نے ایک چیز پر یقین رکھ میں بھی جب اپنی وائیف کو لے یہاں آیا تھا میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی اور اگر ساتھ پیسے لے جاتا آئے کہ آپ شادی کرو آپ نکاح کرو اس کی ذمہ میرے اوپر ہے یہ چیز میں اپنی زندگی میں ہوتے وئے دیکھی ہے اور اب اسلامباد جو لڑکا یہاں پہ آکے لینڈ ہو ہے میرا بود دل کر رہے اس کا نام لے اوپر دیفنیٹلی میں ہوتے اس نے یہ چیز کی 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 نکاح کر ہوں یا نہ کر ہوں میں نکاح کر کر ہو آپ اس کی برکات یہاں پہ دیکھو گے اس نے مجھے آکے بدایا میری لائف چینج ہوئی ہے پھر یہاں پہ لگی دی جو جو نکال آئی ہے آپ خدا پہ ایکین رکھنا ہے آپ جو نیگیٹیو پوائنٹس ہوتے ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ دور ہوتے ہیں دو مینے بعد چھ مینے بعد جائیں اس سے مل لیں اگر آپ اس کو بلانا بھی ہے تو سوچتا پڑھتا ہے کہ اتنا long distance travel ہے اور اگر پہلی دفعہ کوئی فیمائن ٹریول دلیے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ساتھ دیکھیں اور اگر آپ نے ویزا کیلئے ڈال دی ہے آپ کو گرانٹ آگے پھر ویزا ڈالیں اپنے سپوس کو گرانٹ آجائیں جب اپنے زندگی ساتھ کریں گے تو اس کا مزا ڈیفرنٹ ہوگا اب آسٹریلیا شہر بھائدہ ہوں آپ گھبرانے کی بات نہیں آگر آپ کو شیڑ اومیوڈیشن میں مل گئی ہے تو آپ پریشا آمی زورت نہیں ہے آسٹریلیا پھر جو ڈالیں ساتھ اس کو آپ کے پر اگر اپنے آمی 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 ساتھ آمی آمی اور ایک امر ساتھ تقول ایمولانس فائبرگیٹ پولیس اس کا ریسپانس نام بہت اچھا ہے اللہ نہ کریں اگر کسی مشکل کسی پریشانی ہے کسی ایکسٹینٹ میں انوارب ہیں تو آپ نے سٹیڈ اوے امرجنسی سرویس کال کرنی ہے اور آپ کا ہارٹلی چین سے چار منٹ کے اندر امرجنسی سرویس جیمور ریسپانڈ کر دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں بہت ہیلپفول ہیں اگر آپ کی کمیونٹیز کی لوگ ہیں تو وہ آپ خود آکے فیل کریں گے کہ لوگ بہت ہیلپفول ہیں ایسا بھی ہے کہ آفیسی بات ہے لوگ ریلکٹنٹ بھی ہیں بہت جو کام آنے والی لوگ ہیں جو بد کرنے والی لوگ ہیں وہ بھی اس کمیونٹی میں پریزنٹ ہے اپنے سیس کے بارے میں بلکل پریشان نہیں ہونا اور اس ویڈے کو آپ کنکلوڈ کرتے ہیں لاس ویڈے میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ آج چکے تو ویزا فائل کریں ویڈن 3-4 ویگ سب کو گرانٹ آئے گا اپنی پاس کو بلا لیں زندگی ساتھ سٹارٹ کریں دو سکلز ہوں گے پلاس بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دو اککپیشن آ جائیں گے جس کے بیعاف پہ آپ پی آر بھی فائل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اککپیشن کی ڈیمانڈ کام ہے آپ کے بھائیت کی اککپیشن کی زیادہ ہے آپ دونوں ایوی ساپلوج کریں آپ ایک یوی میں اس کو پرائنری پلیکنٹ اپنے آپ کو سکنری کر لیں دوسرے فائل میں آپ کو پرائنری اس کو سکنری کر لیں آپ کو نہیں پتا کہ کس اککپیشن کا انویٹ پہلے آجائے گا so these are some of the benefits if you are planning to bring your spouses along اور میرا مشکرہ میری رکمندیشن بھی آپ سب کو یہی ہے کہ آپ اپنی spouses کو ساتھ لے کے ہیں so i hope جتی ہی فیمیلز آؤٹ دے ہیں اور وہ ساری spouses جو اپنی ہم کونٹریز میں ستم ستاک ہیں ان کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی and definitely they are going to hit the like and subscribe button so if you guys have not subscribed please make sure you hit the subscribe button ملتے ہیں till then take care اللہ حافظ